جب بھی ہم افیکٹیو کیمینکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں موسٹ امپورنٹ ہیں نمبر ون یور ورٹس نمبر ٹو یور بارڈی لینگویش اور نمبر ثری یور پیرا لینگویسٹکس مین یور وائز یور ٹون یور ایکسنٹ اچھا اس پہ البرٹ مہرابین کی ریسرچ مجود ہے البرٹ مہرابین نے ریسرچ کے بعد کنکلویجن یہ نکالا کہ کوئی بھی انسان اگر اپنی کیمینکیشن کو افیکٹیو بنانا چاہ رہے تو اس کو ان تین چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں جی السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ اب یہ میرا ایک انداز ہے اب میں اسی بات کو اگر اس انداز سے کہوں السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ اور اب میں اگر اسی بات کو اس انداز سے کہوں السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ تو آپ دیکھیں کہ میں نے ایک ہی بات کو تین طریقوں سے کہا میں نے پہلے طریقے میں کیا کیا صرف الفاظ کا استعمال کیا دوسرے طریقے میں میں نے کیا کیا کہ میں نے الفاظ کے ساتھ اپنی پیرا لنگویسٹکس کو یوز کیا میں نے اپنی ٹون اور اپنے والیوم میں فلکٹویشن پیدا کی میں نے ویریشنز پیدا کی اور تیسرے طریقے میں میں نے کیا کیا میں نے الفاظ پلس پیرا لنگویسٹکس پلس باڈی لنگویش کا استعمال کیا میں نے افیشل ایکسپریشن سیئے میں نے جیسٹرز کو یوز کیا تو جب آپ الفاظ پلس باڈی لینگویج پلس پیرا لینگویسٹکس کو یوز کرتے ہیں تو تب آپ کی کیمیونکیشن افیکٹیو ہوتی ہے اب میں اس بات کو ایک نئے انداز سے اپنے ویورز کے سامنے رکھتا ہوں تاں کہ ہمارے ویورز اس بات کو افیکٹیو سمجھ جائیں کہ کس طرح افیکٹیو کیمیونکیشن میں آپ کی باڈی لینگویج آپ کی وائز ٹون اور آپ کے ورڈز کا کلیکٹیو کردار ہوتا ہے جیسے وہ علامہ اقبال کا ایک کلام ہے میرا فیورٹ کلام ہے اس کلام کو میں تین ڈیفرنٹ سٹائلز میں اپنے ویورز کے ساتھ پیش کروں گا تاں کہ آپ جسٹیفائی کریں کہ ان تینوں ڈیفرنٹ سٹائلز میں افیکٹیو سٹائل کون سا تھا لیٹس پوز فرسٹ سٹائل کیا ہے جی دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر اب میں اگر آپ کو اس کو ایک دوسرے سٹائل سے آپ کے سامنے رکھوں دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر اب میں اس کو ایک نئے انداز سے اگر آپ کے سامنے پیش کروں دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر تو آپ کے حیال سے کون سا سٹائل افیکٹیو ہے نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر ٹری آبیسلی نمبر ٹری نمبر ٹری کیوں آپ کو اچھا لگا کہ نمبر ٹری میں ہم نے الفاظ پلس ٹون پلس باڈی لینگوش کو یوز کیا تو اگر آپ اپنی کمینکیشن کو افیکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان تینوں چیزوں پر فوکس کریں اب جو باڈی لینگوش ہے یہ ایک پوری سائنس ہے باڈی لینگوش کے حوالے سے یوٹیوب پر میری علیدہ ویڈیوز مجود ہیں آپ ان ویڈیوز سے صفادہ حاصل کریں